رام رام چاہے تو کچھ لوگ کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ بہت دن سے تیاری کر رہے ہیں کسی بھی اگزام کے لیے بہت دن سے تیاری کر رہے ہیں اور ان کے اگزام لگاتار کریک نہیں ہو رہے ہیں یا پھر کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے وہ جاب نہیں لے پا رہے ہیں تو ابھی تم نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں وہ بتا رہے تھے بھائی صاحب کوئی ہیں جو 69 اگزام میں فیل ہوئے وہ 60 اگزام میں انہوں نے کریک کیا لیکن ہم ان کی بات سے بلکل سہمت نہیں ہے اور ہم اس طریقے کا موٹیویشن کسی کو دیتے بھی نہیں ہے کہ بھائی اگر 60 اگزام میں فیل ہو رہے ہو تو تم تیاری بھی کرو ہم کبھی یہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک انسان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے سب کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اچھا ہم آتے میں ان ٹاپک پر جس کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر دس اگزام میں فیل ہو گئے ہیں تو کیا آپ تیاری بند کر دیں یا پھر تیاری ختم کر دیں ہم دوسری طرف مڑ جائیں دیکھو سب سے پہلی بات یہ سمجھنی پڑے گی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے ہم کو کہ اگزام ہم سے نہیں کریک ہوں گے وہ ہوتا ہے فیلنگ ایک آ جاتی ہے کہ ہم سے اگزام کریک نہیں ہوں گے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے اگزام نہ نکل رہے ہو ہو سکتا ہے وہ بار بار فیل رہے ہو تو یہاں پہ دو چیزیں سب سے پہلی بات اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ وہ اگزام کے اس کرائیڈیریہ تک نہیں ریچ کر پا رہا ہے جہاں پہ ہم پانچ پرسنٹ لوگ آتے ہیں ان کی نوکری لگتی ہے مطلب کی کہنے کا مطلب یہ ہے اتنے نمبر بھی نہیں لہا پا رہا ہے فیل ہوگا اس کی بات نہیں ہے اتنے نمبر بھی نہیں لہا پا رہا ہے جو ٹاپ پرسنٹ میں چاہیے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اور ایک دو اگزام میں نہیں تم لگاتا اور سارے اگزام میں یہی حال ہے تمہارا تو وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں نہیں لگتا ہے تمہارے لئے سرکائی نوکری ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو ایسا کسی کے لئے نہیں ہوتا کہ کسی کے لئے کوئی چیز نہ بنی ہو بنی ہے تو کرو پچیس سال تیاری پھر وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بار بار کسی چیز میں اتنا فیل ہو رہے ہو اور تمہیں پتا ہے کہ وہ مارجن بھی تم نہیں لا پا رہے ہو جو چاہیے تو یقین مانو تمہارے لئے اگزام نہیں ہے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری ٹائپ کے لوگ وہ ہیں جن کو اندر سے یہ فیلنگ آ چکی ہے کہ ہم اگزام کریک تو نہیں کر پا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں میری گلتی رہی ہے ہر بار ہو سکتا ہے تم ایک ایک دو دو نمبر سے چوک رہے ہو ہو سکتا ہے جس میں تمہارا اگزام میں اگزام ہو اس میں تم فوکس نہ کر پا رہے ہو اس میں تمہارے پاس اسی کوئی پروبلم آ گئی ہو یا پھر فیملی کی کچھ ایسوس چل رہے ہو یا تمہارے گھر میں فنکسن ہو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے چلتے تم نہیں کر پا رہے ہو چیزیں تو بہت ساری پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے تمہارے اگزام کریک نہیں ہو رہا ہے تو اس کنڈیسن میں تمہیں کرنا کیا ہے دیکھو جب بھی تمہیں لگاتار اگزام نہیں نکل رہے ہو تو میرے حساب سے ایک چیز سب سے پہلی تم یہ کیا کرو کہ ایک بریک لیا کرو کیونکہ ہوتا ہے کہ لگاتار تم اسی جون میں رہتے ہو تو فوکس اتنا نہیں ہو پاتا ہے تو سب سے پہلا کام کرو ایک بریک لو بریک پندرہ دن بیس دن ایک مہینے دو مہینے کا جتنا لینا ہے لے لو ٹھیک ہے واپس سے بریک جب لے لیتے ہو تو اس کے بعد سے تیاری کرنے آؤ اب بریک کے بعد جب تم تیاری کرنے آؤ گے تو تمہارے پاس ایک فریس انرجی رہے گی مطلب کہ تم نئی طریقے سے شروعات کرو نئی طریقے سے شروعات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر چیز کو نئے سیرے سے سمجھو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے کونسپٹ جلدی کلیر ہو جائے کیونکہ تم نے تنے سال تیاری کری ہے تو اس سے نوکری لگنے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن ہم اس پکش میں بلکل بھی نہیں ہے کہ اگر تمہارے دس ایکزام نہیں نکلے لیکن اس کے لئے اندر سے چیزیں آ رہی ہوتے ہیں کہ ہم کیا گلتی کر رہے ہیں ہم سائی کر لیں گے اگر جس کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو سائی کرنے کی بھی گنجائش نہیں بچی ہے یا پھر ار طرف سے وہ ہار مان چکا یقین مانو وہ ایکزام کر رہے گا کسی کی امت پر ٹھیک ہے تو ہم اس میں سب سے بڑے سجیسن یہ دیں گے کہ تم اپنے اندر کی آواز کو پہجانو اندر سے جو چیز آ رہی ہو دل سے وائی فولو کرو رام رام جہن